ہائے فرینڈز آج پھر آپ کا دوست سلمان مظہر آپ کو لے چلتا ہے ایک نئے ذائقے کی دنیا میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کتنا لذیذ کچڑا پک رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور یہ لذیذ کچڑا کھانے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا بنسل نگر نہر کے کنارے اور اس کچڑے کو کھانے کے لیے صبح سات بجے سے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں آئیے ہم ان کسٹومر سے اس کچڑے کے بارے میں ان کی رائے لینا چاہیں گے جس کو کھائے گا بڑا دلوالا جس میں بہت ڈالا گھرم پسانا مرچڑے کا ذائقہ ایسا ہے کہ لوگ یہاں تو کھاتے ہی ہیں اور یہاں کھانے کے بعد اس کی پیکنگ بھی کرا کر لے جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں آئیے کچھ اور کسٹومر ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانے کے بہت اچھا ہے ایکسلنٹ تیش پہ اچھا ہے مصالے بھی بڑیاں ان کے بریک پاسٹ کے بھی ہے تب سے بیسٹ آئیٹم ہے مطلب آپ نے کام کو شروع کرنے سے پہلے بریک پاسٹ یہی کرتے ہیں یہ دن بھر کی نہیں ہے پیڑ ہویا تھا بریک پاسٹ کے دو بجے دو آسکی ٹی ڈیڈ ہے دو بجے طریق جلے گا اور ہیلڈی بھی ہے تو کھانے کے بعد پیلنگ نے ہو تھی کہ دوارہ سٹھ آئے جائے اپنے کھانے کے بعد دوارہ سٹھ آئے جائے چاہاں نام ہے دوارہ میرا نام محمد ساکر کب سے لگا رہے ہو مجھے اٹھارے سال سے دی ہوگا اٹھارے سال سے کتڑا بنا رہے ہوگا کتنی عمر ہے تمہاری سے عمر کتنی ہوگی میری چھتیس سال اور کھاں کھاں لگاتے ہیں اس کو یہ کو تانگا سٹینڈ پڑھتی ہے ایک یہ لگتی ہے تانگا سٹینڈ مطلب تاج گنج تاج گنج کے کارے خوشید آگرہ کینٹ اور بہترین اور سفائی سے پناتے ہیں سفائی سے بہترین بہترینوں کو کھلا دے ہیں ماہتر مطلب کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ ہائیجنک ہے اور گفت ہائیجنک ہے اور ٹاکت وار ہے ٹیسٹ اچھا ہے اور اگر اکبر تو گائز آپ کو اتنی تحریف سننے کے بعد کچھلا کھانے کا منتو ضرور ہوا ہوگا تو آپ ضرور بنسل نگر کے اس نہر کے کنارے ساکب بھائی کی دکان پر کچھلا کھانے ایک بار ضرور آئیں اور ہاں دوستوں اگر آپ نے میرے چینل فوڈی سیم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہاں کمنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اگر یہاں پر کچھلا کھایا ہے تو آپ کو یہ کچھلا کیسا لگا اور اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ سلمان مزر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی